بلال واپس مدینہ آئے مدینہ میں اینٹری کیے تھے کہ مدینہ میں عید کا سا سما ہو گیا بلال آئے بلال آئے نبی کا معزن آئے سب بلال کو گھیر کے کھڑے ہو گئے اور سب نے کہا بلال چھے مہینہ ہو گیا تیری ازان سنے ازان سنا دو نا بلال کہتے ہیں لوگوں کچھ بھی کہو اگر ازان نہیں بہت سلسائی سریعہ یہ جہلے ازان پاتا ازان مصطفیٰ کا نام آباتا تو سامنے چہرے مصطفیٰ اللہ پہ دیدار رہتاتا اگر ازان پڑو نہ نبی کا نام آئے گا چہرے جر نہیں آئے گا تو چھیک نہیں کر جائے گی سب کہہ رہے ہیں ازان پڑ بلال نے کا کچھ کہو لیکن ازان نہیں پڑو گا اور مدینہ کے لوگ بے قرار تھے ازان سننے کے آئے آئے سب نے میٹنگ کیا کیا کریں ازان پڑے سے سنے بلال تو ازان پڑنے ہی تیار نہیں کہہ ایک کام کرو علی کے دونوں بیٹوں کو لے آئے حسنین کریمین کو لے آئے فاطمہ کے دل کو چین کو لے آئے اور جب شہزادے کہیں گے ازان پڑو تو بلال سب کا ٹال سکتا ہے ہر شہزادوں کا نہیں ٹال سکتا ہے شہزادے بچپنے کالب شہزادوں کو لے آئے اور جب شہزادوں کو لائے گیا تو شہزادوں کو پہلے بتایا گیا آپ نے کام کیا کرنا بلال سے ازان پڑوانا اب جب شہزادے سامنے آئے تو سب کو بلال کا ہاتھ چم رہے بلال شہزادوں کا ہاتھ چم رہے شہزادہ کبھی گو شہزادوں کو کبھی گو گو بلال بٹھاتا ہے کبھی کانگو پہ بٹھاتا ہے کبھی ہاتھ چمتا ہے کبھی پیشانی کو چمتا لوگو اسی محبت کا لگ چلا تھا شہزادوں نے کہا بلال ازان سنا دونا بلال نے کہا شہزادوں یہ تنی بڑی ڈیمان مجھ سے ہاں بلال ازان سنانا ہوگی کہا زمانہ کہے تھو کرا دو مگر تمہارا کہا کہاں سے تھکر آؤں اگر تم کچھ کہہ دو تو مصطفیٰ نہ اس کو ٹھکڑا پائے تو بلال کی کیا اوقات آؤں حسین اگر نانے کی کشت سوار ہو تو سجدے سے نانہ سر نہ اٹھائے بات ازان کی ہے تو میں نہ سناوں سناوں گا مگر آپ مہینگ دیرا اچھا کرو تو ازان والا سناوں گا عظمت بھائی جو پڑھ لیتا ہے وہ سوال کر دو میں نے منع کیا پچھونے کو کئی بار چھوچے چلے گئے اور انہوں نے کہاں ایکو بڑھاؤ ایکو بڑھاؤ بڑھائی ایکو والا بٹن کونسا ملو ایکو والا بٹن ہے پتہ نہ آپ کے بنگال میں کونسا ایکو ہمارے یوپی کا یوکو ہو سکتا کچھ اور ہو بھائی اس کو پتہ ہی نہیں کہ یوکو کسے کہتے ہیں عجیب ماما بھائی اگر میں کھڑے ہو گیا بغیر سامن سے بول دوں تو کرنٹی دیتا ہوں تیرے سون سے زیادہ بات پچھا دوں مجھ رہا ہے ہالو ہالو ایکو ہوتا ہے گون جو پیدا ہوتی ہے گون جو بار بار ہوتا ہے تقرار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈی بی آز ہے تم نے امودی اتنی پہنی ہے کہ اس میں اتنے بٹن اس میں بھی نہیں ہیں اللہ اللہ بلالالہ سنا بلالالہ بلالہ نے کہا سناوں گا لیکن میری ایک چھوٹی سی خواہی ہے میری تمنہ ہے کرو سے پوری کرو شہزادو تو میں آپ کی تمنہ پوری کروں گا شہزادے بولے بلاللہ بول تیری تمنہ کیا ہے تیری خواہی کیا ہے پیری آرض کیا ہے بلال نے کہا شہزادو دونوں بھائی سامنے دونوں مل کے کھڑے ہو جاؤ اس لئے کہ جب دونوں بھائی مل کے کھڑے ہوتے ہیں تو تصویر مصطفیٰ بن جاتی ہے جب آزان میں نبی کا نام آئے گا تو میں مارا دیدار آلوں گا میرے دل کی پیاس پچھ جائے گی تصویرِ مصطفیٰ بولو بھائی اگر میرے کھلے ہو جائے تصویرِ مصطفیٰ بن جائے دونوں شہزادے سامنے کھلے ہو جائے کہاں بلال اب سناؤ حضرتِ بلال نے کہا سناؤں گا لوگ دونوں شہزادے سامنے ہیں بس تھوڑا کون بڑھا دو ریپیٹ بڑھا دو سب کچھ بڑھا دو آخریے اس کے بعد لے کر سب یہیں بہا دو سارا مجموعہ ہاتھ بڑھا کے بولیے یا حسین بس سنیے سنیے سامنے بلال ہے اور سہزادے سامنے کہا سناؤ پس بلال شروع ہو گیا بڑے پیار میں چھوما اور بولا اللہ 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 یا بڑا مجموعہ بولے ذرا بڑا مجموعہ بولے ورنہ پوری اگلے سان سناؤں گا اس سان ساری نہیں سناؤں گا بولو پوری سننا چاہتے ہو کیا دوری تو ہاتھ دھا کے بولو سبحانہ اللہ اللہ ہاتھ دھا کے بولو پوری سناؤں گا ہاتھ دھا کے بولو پوری سناؤں گا جس دن موت کا فرشتہ آگا اگر طاقت ہے اممہ کا دودھ دیا تو اس سے بھی کہنا ابھی مت آنا ٹائم نہیں کہنے بھائی نماز پلو ٹائم نہیں جل سے نہ آجانا ٹائم نہیں درس پلو ٹائم نہیں ناس پلو ٹائم نہیں پرانس پلو ٹائم نہیں نماز پلو ٹائم نہیں جب موت کا فرشتہ آگا تو کہنا ٹائم نہیں وہ ایک اعلان کرتا وہ آئے گا والے یو آخر اللہ نفس انہی راجہ آجانا تجھے ٹائم نہیں تجھ سے پہلے ہمیں ٹائم نہیں اللہ جب موت آئے گی تو ایک سانس کی بھی محلت نہیں دے گا ایک سانس کی بھی لوگو اس سے پہلے کے لئے ہماری نماز مولی جائے اپنی نماز کی تیاری پڑو برائی چھوم رہے پکار رہے ہیں اشہب آئے الہ اللہ اشہب آئے محمد وصول اللہ اگر تمہارے گھر میں شیطانی خلل ہو تو جھونٹ موٹ کے میاں کے پاس نہ جائے کرو گھر میں آزان پڑ دیا 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 اگر تمہارے گھر سے بیماریاں نہ جائے تو جھونٹے پھوٹے کرنے درنے والے کے پاس نہ جائے کرو بلکہ آزان پڑ دیا کرو آزان پڑنے سے بیماریاں دور ہو جاتے ہیں شیطان بھاگ جاتے ہیں ہوائی اثر ختم ہو جاتے ہیں میرے بھائی آزان بھی یاد کر لو نماز بھی یاد کر لو آزان پڑھو گے نماز پڑھو گے خدا کی قصر ساکے کہتا ہوں نہ شیطان آئے گا نہ شیطان کا پاپ آئے گا نماز ایک قیم کی نہیں پڑھلا مولی صاحب خال پھول کے دیکھو بڑا پریشان ہو جب اس شیطان خود پناہ گھوم رہے آگے پریشان کرنی ہو ارے بھائی بات ہے کہ نہیں ہے بتا وہ کونسا برا گناہ میں جو تیرے گھر میں نہیں ہو رہا ہے تیرے ہاں نہیں ہو رہا وہ کونسا برا گناہ میں تم کہو کہ مرانا بہت سے برے کام ہیں جو نہیں ہو رہے ہیں اگر نہیں ہو رہے ہیں تو زمنان ہو رہے ہیں اگر تم شراب نہیں پیتا تو تیرا رشتے دار تیرا دوست دیتا اگر تیرے اندر ناقت ہے تو شرابی سے آنا دانا بند کر لینا دینا بند کر آنا جانا بند کر اور بولو بولو یار اور سون اللہ نے فرمایا تم سب سے بہتر امت ہو اگر تمہارے اندر ناقت ہے تو کسی شرابی کو توبہ کر کے دکھاؤ کسی بے نمازی کو نمازی بنا کے دکھاؤ خدا کی قسم کسی جھونٹے کو سچا بنا کے دکھاؤ یار مسلمان کی تو یہ شرابی کو توبہ کرا دے مسلمان کی یہ شرابی کو نمازی بنا دے مسلمان کی تو یہ شرابی جھونٹے کو سچا بنا دے مسلمان کی تو یہ شرابی جھونٹے کو ولی بنا دے مسلمان کی تو یہ شرابی جہنمی کو جنگی بنا دے اور تو کچھ بنائی نہ بلکہ خود بن گیا کسی چوبیس نمبر میں چلا گیا چوبیس نمبر میں چلا گیا چوبیس نمبر سے چالیس دنیا ملیا اتنا کمزور نہیں مان شرابی ہو دیگا شرابی بن گیا گھٹکے والو آلیٹا گھٹکے باز بن گیا بینی پینے لگا تو یار کم سے کم نمازیوں میں نا پہنا تاکہ نمازی بن جائے بچ بات ہے کہ نہیں او میرے بھائی میدانے محشر کا دلال اللہ سے پوچھیں کہ پتاو کیا لائے تو کسی یہ نمازی بنا کے چلے جاؤ کسی یہ سچا بنا کے چلے جاؤ تاکہ میدانے محشر کا دلال میں بنا دار سلیو ہوں مگر اتنا پڑھنے تو نمازی بنا کے چلے جاؤ کسی یہ خود بنا دو مگر مولی شاہب ہوگے نمازی جب بنایں جب بنایں جب بنایں جب انجی بنے کسی کو سچا جب بنایں جب خوش 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 ہے کسی کو توبہ خوش کریں جب خود توبہ کیے ہوں ہمارا تو حال یہ ہے کہ برا کا مگر کوئی کر رہا تو اسے خوش کر موڑ موڑں bijانے اگر کہیں ناجگانے کی میف لائنا تو اسے کنی ٹینشن مک لینا چل میں تیرے ساتھ کرنا اگر جلسہ کراؤ تو بانس باننے کے لئے کوئی نہیں ملے گا اللہ یہ یہ پالٹاگا نا ابھی دانس پارٹی کا کام ہو تو ایک کام کا تستہ نو جوان پکڑ کے گھوم رہے ہیں ہم ہے ایک آل لٹھی چل گیا لٹھ جانتو لپلی چل گئی کس بات پر ڈانس پارٹی ہوئی تو ناچے والی جوانی کہ ایک نو جوان کھڑا میرے گھر پر رکیں گے دوسرا والا میرے گھر میرے گھر پر رکیں گی اس بات پر جھگڑا چلا گیا گھر پر رکیں گی ہو آج ہمارا ہاتھ یہ ہے کہ مسجد کے ایمان کی دعوت کا نمبر آئے تو کہتے اتنی جلدی نمبر آگے میرے گھر پر رکھر 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 اتنی جلدی نمبر آگے اور یہ جو رات جن کی دین مانت رہے ہیں دین کا سبق دے رہے ہیں اگر کئی برا مورا تو مہیں آجا ایک نمبر کا ایمان ہوئے کہ بازوں کی طاقت فرم دے یہ ایک نمبر کا اور کیسا ہوتا تو سن لے ایمان قادع ہو جائے ایک اللہ والا جس کا نام ہے بائی جیسی پستامی کہہ دے سبحانہ ملا بائی جیسی پستامی بہت بہت بائی جیسی پہی یہ ہی نیک کی طاقت تو روگ دو طاقت یہ ہے کہ یہ برا کام ہو رہا ہے چاہے سبان سے سمجھا جائے یہ بھی تیرے بازوں کی طاقت کہلائیں یہ بھی تیرے بازوں کی طاقت کہلائیں بائی زیزت آمین کی پیرکہ میں آئے کا مرید آیا ہاتھ کو لے گا اس کر سکتے گا حضور آپ کی بستے کی حالات فراب ہونے لگتے بائی زیزت آمین نے فرمایا کیا ہوا ہوا کہ لوگ نمازیں نہیں پڑھنے لیں میری بستی میں کہا حضور نمازیں پڑھ رہے کیا ہوا میری بستی میں لوگ سکاتھ بھی دے رہے کہا حضور سکاتھ بھی دے رہے کہا توجہ سنا مرید نہ آگے کہا آپ کی بستی کی حالات خراب ہونے لگے حضور آپ کی بستی کا محور خراب ہونے لگتے ہیں حضور بائی زیزت آمین نے مرید سے فرمایا کہا لوگ نمازیں نہیں پڑھ لیں میری بستی کا حضور پڑھ رہے کہا سکاتھ نہیں دے رہے کہا حضور دے رہے کہا قرآن کی تلابت نہیں ہونے لگتے ہیں کہا پھر کیوں بستی کا محول ہونے لگ گیا تو بتا عرض کرنے لگا حضور آپ کی بستی میں ایک فاہی شاہ نے ڈیرہ ڈالا ایک جسم بیجنے والی آپ کی بستی میں آگا ڈیرہ ڈالا یہ حضور روزانہ نوجوان لڑکوں کو پیدا میں فرید میں فساتی ہے روزانہ ان لڑکوں کو پڑا چسر سکیستی ہے حضور آگ کی بستی میں جسر سا ڈھنڈا ہو رہا ہے حضور ایک فاہی شاہی ہے اس نے ایک حیساس کے در کھولا ہے کہ وہاں بندہ جبان کیا گئے اور روزانہ کر کے آگے ہیں اللہ اللہ ذرا خور کرنا فیعزیز اسلامی نے اتنا سنا چیز کرکل گئی جیسے ہی اکلی مرید کاما کت پکل کے مچل گیا حضور رونے کی کیا بجا ہے حضور رونے کی بجا بتائیں فیعزیز اس پامی نے فرمایا اوہ میرے بستی میں کفاہی شاہ کے نوجوانوں کے ایمان کو گھاکا ڈال رہی ہے اگر میدان محشر میں مجھ سے میرے رب نے پوچھ لیا یہ عزیز اسلامی تیری بستی میں حرام کام ہو گا تھا اور تُو کیا کر رہا تو میں جواب کیا کر رہا تو میرا جواب کیا ہوگا آج آج سوچ ہو کہ برا کام ہو رہے تو ہمیں کی زمود پڑی ہے اگر میری بستی میں کوئی برا کام کر رہا ہے تو سواز سے بھی ہوگا اگر میرے محلے میں حرام کام ہو رہا ہے اور پھنے روکنے کی کوشش نہیں کی تو سواز سے بھی ہوگا بیسی اسلامی کچھیں کر کرنے بلا